بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خدا عدیل ہوں اور آپ میرا اور اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج چھبیس مارس دوہزار چوبیس ہے دوست ملک چین کے انجنئرز کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان میں خیبر پختنخواہ کا زلہ ہے شانگلہ اور اس کا ایک مشہور مقام ہے بشام یہاں پر جو پہاڑی راستہ ہے لاہور نالا کے نام سے مشہور ہے یہاں پر چینی انجنئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا ہے اور ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ اس حملے میں پانچ چینی انجنئرز جو ہیں یہ جان سے گئے ہیں اور ان کا جو مقامی جو پاکستانی ڈرائیور ہے وہ بھی اس حملے میں جان با حق ہو گیا ہے مقامی جو پولیس ہے اس کے مطابق علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور جو مناظر جو اس جگہ کے نظر آ رہے ہیں وہ بڑے تباہی والے مناظر ہیں ایک گاڑی مکمل طور پر تواہے سڑک کے اوپر اور ایک دوسری گاڑی جو ہے وہ گہری کھائی میں گری ہوئی ہے اس پر آگ کے شولے نظر آ رہے ہیں تصاویر میں اور ویڈیوز میں اب یہ کنفرم ہونا بھی باقی ہے کہ جو نیچے گاڑی گری ہے یہ خودکش حملہ آور کی گاڑی تھی بارود بری یا یہ چینی انجنئرز کے گاڑی تھی لیکن جو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں تصاویر میں گاڑی کے گاڑی مکمل طور پر تواہ ہے اور اس میں پانچ چینی انجنئرز کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چوتی ہے آر پی او مالا گنڈ محمد علی گنڈاپور نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ گاڑی جو تھی یہ اس مقام سے گزر رہی تھی جب اس کو نشانہ بنایا گیا اور غالباً یہ اس کیم سے اسلام آباد کی جانب روان دوان تھی اور باقاعدہ اس حوالے سے تفتیش کا تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس گاڑی کی کا تاکب کیا گیا یا اس مقام کی ریکی کی گئی داسو ڈیم جو ہے یہاں سے تقریباً ستر پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے اور داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے یہ پاکستان اور چین کے مشترکہ جو ایک اقتصادی پروجیکٹ ہے سی پیک یہ اس کا حصہ ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں چینی انجنئرز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کام کرتے ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہاں پر پہلے بھی دشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں جولائی دوزار اکیس میں داسو کے دیم کے جو انجنئرز ہیں ان کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں ایک اطلاع تو یہ تھی کہ اس میں تیرہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے اس میں نو چینی انجنئرز شامل تھے لیکن ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ اس واقعے میں اکیس چینی انجنئرز چوتے یہ مارے گئے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے وزیر خارجہ شامحمود قریشی نے باقاعدہ اس واقعے کی تصدیق کی تھی کہ یہ خودکوش حملہ ہی تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انصداد دشتگردی کی عدالت میں اس واقعے میں دوہزار اکیس کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے دو سہولتکاروں کو اس واقعے میں ملوث جو دو افراد تھے ان کو انصداد دشتگردی کی عدالت میں سزائے موت کا حکم سنایا تھا اس وقت بھی دشتگردی کے واقعات ہوتے تھے اور جب ہم سی پیک کی تناظر میں بات کرتے ہیں تو سی پیک کو ہمیشہ دشتگردی کا سامنا رہا ہے دشتگردوں کے حملوں کا یہ سامنا کرتا رہا ہے یہ بڑا منصوبہ اور آج کا جو چبیس مارڈ دوہزار چوبیس کا جو واقعہ ہے انتہائی حفظوسناک واقعہ ہے بڑا واقعہ ہے اور ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کسی تنظیم نے کسی فرد نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے حکومت پاکستان ظاہر ہے کہ اس واقعے کے فوراں بعد دفتر خارجہ کے سے بھی بیان سامنے آئے گا اور ممکن ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف چین کی عالی قیادت سے رابطہ بھی کریں اس حوالے سے افسوس کا اظہار ضرور کریں گے کیونکہ چین دوست ملک ہے اور جب بھی آس پاس ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستانی دفتر خارجہ اور پاکستانی قیادت جو ہے وہ ایسے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتی ہے یہ تو پاکستان کے اندر ہوا ہے اور چونکہ اس میں دوست ملک چین کے لوگ شامل ہیں مرنے والوں میں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں شہباز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے لیکن جو دہشتگردی کا چیلنج ہے جس طریقے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اتداہی میں نئی حکومت کو دہشتگردی کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے بلوچستان ہو تربت ایئر کورٹ کا واقعہ ہو یا قبائلی علاقوں میں واقعہ ہو یا شمالی وزیستان میں حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا جس میں ایک لیفٹرنٹ کرنل اور ایک کیپٹرن سمیت سات آرمی کے جو جو پاکستان تے وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی افغانستان کے اندر پکٹی کا اور خوص میں اور اس میں بھی جانی نقصان ہوا تھا اور پاکستان اور افغانستان کا جو کلیش ہے جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہوئی ہے اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور پھر افغانستان میں کندہ ہار کے اندر خود کوش حملہ نیو کابل بینک کے باہر جہاں پر تالیبان کے جو تنخواہ دار فورس کے لوگ ہیں وہ تنخواہ لینے کے لیے جمع تھے ان کو نشانہ بنایا گیا یہ واقعہ پاکستان کے مسلسل واقعات بلوچستان کے واقعات شمالی وزیرستان کا بڑا واقعہ اور پھر حال ہی میں جو کچھ دن پہلے ماسکو میں ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور اس میں پھر دائش کی انوالمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو دائش ایک کیسی تنظیم ہے دائش خوراستان خصوصاً جس کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں افغانستان کو آلریڈی آہ تریٹس کا سامنا ہے پاکستان میں آلریڈی آہ دائش خوراستان نے بہت بڑے بڑے واقعات کی ہیں بہت بڑے بڑے واقعات کی ذمہ داری قبول کی ہے آج اگر افغان طالبان کے لیے بہت بڑا تریٹ ہے تو وہ دائش خوراستان ہی ہے اور دائش خوراستان نے ابتدائی دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ کابولی ائرپورٹ پر ایک حملہ کیا تھا جس میں ڈیٹھ سو سے اوپر لوگ جوتے وہ مارے گئے تھے جن میں امریکن بھی شامل تھے جب وہ جا رہے تھے افغانستان سے تو شہباز شریف حکومت کی مشکلات کے حوالے سے گر بات کی جائے اور پھر سی پیک کے حوالے سے بات کی جائے سی پیک ظاہر ہے کہ دشمن کی نظر میں کٹک کٹکنے والا منصوبہ ہے یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر کی حصیت رکھتا ہے پاکستان کی تقدیر اس منصوبے سے بدل سکتی ہے اور چین آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی بہت زیادہ قربت رکھ رہا ہے چین کے اقتصادی روابط جو افغانستان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کچھ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ چین پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اس قدر روابط رکھیں کہ ان کا اثر اور سوخ جو ہے وہ کم ہو تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ چین کی توجہ یہاں سے ہٹانے کے لیے افغانستان سے ہٹانے کے لیے پاکستان سے ہٹانے کے لیے اس قسم کے واقعات کا کا سلسل جو ہے وہ جاری ہے اب وہ کونسی عالمی قوتیں ہیں یہ زیادہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو صورتحال ہم اس وقت پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں اور گزشتہ ایک سال کے واقعات کبھی اگر آپ جائزہ لیں تو یہ واقعات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں الیکشن سے پہلے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جی خونی الیکشن ہوں گے وہ الیکشنز تو ہے جو جو تھے وہ مجموعی طور پر پرومن انداز میں ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے تو وہ ہم نے اضافہ ہی دیکھا ہے کچھ آداد و شمار میرے سامنے ہیں کہ دہشتگردی میں جو اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے کہ دو ہزار بائیس سے کال ادم تحریک تالبان پاکستان کے ساتھ جگبندی کا معاہدہ ختم کی جانے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی میں اضافہ دیکھا گیا ہے ملک میں دو سال کے دوران دہشتگردی کے ایک ہزار پانچ سو ساٹھ چوٹے بڑے واقعات رنما ہوئے ہیں جنوری میں وزارت داخلہ نے مئی دو ہزار بائیس سے لے کر اگست دو ہزار تیس تک ملک میں دہشتگردی کے ہونے والے واقعات کی تحریری تفصیلات جو تھی وہ سینٹ آف پاکستان میں پیش کی تھی جن کے مطابق ملک میں دو سال کے دوران دہشتگردی کے پندرہ سو ساٹھ واقعات ہوئے اس دوران قانون نافذ کرنے والے ادارے سے تعلق رکھنے والے پانچ سو تریانوے اور دو سو تریسٹ شہری شہید ہوئے مزید بتایا گیا کہ دہشتگردی کے واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے ایک ہزار پین سو پینسٹ اہلکار اور سات سو تیہتر دیگر افراد زخم ہوئے بزارت داخلہ کی جمع اگرائی گئی ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار بائیس میں دہشتگردی کے تین سو چیتر واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کے دو سو ستائیس اہلکار اور ستانوے دیگر شہید ہوئے جبکہ پانچ سو بیس اہلکاروں کے علاوہ چار سو ایک دیگر افراد زخم ہوئے ریپورٹ کے مطابق یکم اگس دو ہزار تیہیس میں ملک میں دہشتگردی کے آٹھ سو چوبیس واقعات ہوئے جن میں سیکیورٹی فورسز کے تین سو چیاسٹ اہلکار اور ایک سو چیاسٹ دیگر افراد شہید ہوئے جبکہ آٹھ سو پینتالیس اہلکار اور تین سو بہتر دیگر افراد زخم ہوئے یہ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کے واقعات ہیں اور ظاہر ہے کہ ابھی دو ہزار چوبیس کی تفصیلات جو ہیں وہ تو اسی طرح آداد و شمار کی شکل میں سامنے نہیں آئیں اداروں کے پاس نہیں جمع ہوئیں جیسے سینٹ میں قومی اسیمبلی میں اور متعلقہ جو کمیٹیاں ہیں اس میں آداد و شمار جمع کی جاتی ہیں متعلقہ اداروں کی جانب سے لیکن یہ جو صورتحال ہم اس وقت پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے حملوں کو دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان بھی دیشتگردی کا شکار ہے اس طرح روس میں بڑا واقعہ جس طرح میں نے ذکر کیا پھر آپ جب چین اور افغانستان کے تعلقات کی بات کریں پاکستان اور ایران کے معاملات کے حوالے سے بات کریں پاکستان اور افغانستان کی کشیدہ تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے خصوصاً سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اور سیکیورٹی کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس کے بعد ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال جب بہتر ہو پھر اقتصادی صورتحال کی جانب توجہ دی جاتی ہے پھر سیاسی حصہ کام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایک بہت بڑا واقعہ ایک بار پھر چینی انجینئرز کو پاکستان میں نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس تھی جو بھی اس حوالے سے نئی اپ ڈیٹس سامنے آئیں گی میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا بہت شکریہ